دوستو ویسے تو انسانوں کے اوپر سپیس روکس جسے ایسٹرویٹ کہا جاتا ہے ان کا خطرہ تو بنائی رہتا ہے پر اس بار انسانوں کے اوپر انسانوں کی بنائی گئی چیزوں کا خطرہ مندرہ رہا ہے دوستو چائنہ کا لانگ مارچ فائب بی روکٹ درتی کے کسی بھی کونے پر گر سکتا ہے دوستو پہلے جان لیتے ہیں ہم اس روکٹ کے اوپر دوستو چائنہ کام کر رہا ہے اپنے خود کے سپیس ٹیشن کے اوپر اور اس مشن کے ریگارڈنگ چائنہ نے حالی میں لانگ مارچ فائب بی روکٹ کے دوارہ سپیس ٹیشن کے کچھ موڈیول کو سپیس میں بھیجا تھا اس روکٹ نے سپیس ٹیشن کے ان موڈیول کو ریلیس کرنے کے بعد چائنہ سپیس ایجنسی اور اس روکٹ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اس کنیکشن کے ٹوٹنے کے وجہ سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آخر یہ روکٹ کہاں گرنے والا ہے دوستو یہ روکٹ تیس میٹر بڑا ہے اور جب اسے لانسٹ فور میں کو ڈیٹیک کیا گیا تھا تب وہ پایا گیا تھا کہ یہ روکٹ ہر نبی منٹ پر پرتوی کا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے یہ روکٹ 27600 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی تیزی سے ہمارے پرتوی کا چکر کاٹ رہا ہے اور اب یہ روکٹ 300 کلومیٹر ایلٹیٹیوٹ پر جھکا ہوا ہے دوستو ویگنیک نے اب تک لانگ مارچ فائب بھی روکٹ کے ٹکرانی کے جگہ کو ڈیٹیک نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ روکٹ کی سپیڈ ایونچولی کم اور زیادہ ہو رہی ہے جس کے قرارن اس کی ایمپیکٹ سائیڈز کا پتہ کرنا کافی زیادہ مسکل ہو رہا ہے فور ویگنیک نے یہ اندازہ لگایا کہ کچھ دنوں کے بعد اس روکٹ کی ایلٹیٹیوٹ اور 80 کلومیٹر تک جھک جائے گی اور انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ یہ روکٹ شاید دس میں سے پہلے پرتوی کے کسی کونے پر گر سکتا ہے دوستو یہ روکٹ کسی پوپولیٹڈ ایڈیا پر گرتا ہے تو ایک کافی بھاری تباہی مچا سکتا ہے پر اب تک اتنے جتنے بھی کیس آئے ہیں جہاں پر کچھ روکٹ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے قارن دھردی میں پھر سے گرتے ہیں وہ سارے روکٹ جیدہ تر سمندر پر ہی گرتے ہیں دوستو اس روکٹ کے اوپر اور بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ سب کو ضروری ایک طلاق کر رہا ہوں گا اس ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے آپ سکا بہت بہت شکریہ میں انسین عزت لیتا آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ